مخصوص نشستوں مخصوص سیٹیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی جو سیٹیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئیں وہ غیر قانونی ہیں بیریسٹر علی زفر کے دلائر ریزور سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے اس پہ بی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس میں جلد لارجر بنچ بنا کے اسے جلد سے جلد پیسلہ کیا جائے قائین کے آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزور سیٹیں نہیں مل سکتی یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملیں ہیں ہماری سیونٹی ایٹھ سیٹیں یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ آئے تحریک انصاف کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ مقصوص نشستوں پر لارجر بنچ بنا دیا جائے مقصوص نشستوں کے بغیر پارلیمان مکمل نہیں ہو سکتی تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو دوبارہ گنتی کے ذریعے ہرانی کی کوشش کی جا رہی ہے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر علی خان کی میڈیا سے گفتگو عمر یو بولے کہ مقصوص نشستوں کے معاملے پر ہر فورم پر جائیں گے مقصوص نشستیں ہمارا حق ہیں اور ہمیں ملنی چاہیے بیس سالکوں میں دوبارہ گنتی کروا کے ہمیں ہروانی کا پلان تیار کیا گیا ہے ہمارے امیدوار دو سو دو نشستوں پر جیت رہے تھے ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے مہنگائی کا توفان آئے گا شیر افضل مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئینی آئی جی خیبر پختونخواہ کو تبدیل کرنے کا کہا ہے خیبر پختونخواہ میں ڈی پی اوز نے کارکران کی رہائی کے لیے پیسے لیے جن پولیس افسران نے قانون توڑا ان کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے ظلم و جبر کیا ان کا احتساب ضرور ہوگا کسی افسر کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی جہاں مقدمات واپس لینا ہوں گے واپس لیں گے سینٹ کی چھے نشستوں پر زمنی الیکشن چار پر پیپلس پارٹی کے امیدوار کامیاب اسلام آباد کی سیٹ پر یوسف رضا گیلانی سینٹر متخب یوسف رضا گیلانی نے دو سو چار ووٹ حاصل کیے سنی تحت کاؤنسل کے الیاس مہربان اٹھاسی ووٹ حاصل کر سکے سندھ میں سینٹ کے دو جنرل نشستوں پر پی پی کے امیدوار اسلام عبدو سیفولہ دھاری جو بھاری اکثریہ سے کامیاب اسلام عبدو نے ستاون جبکہ سیفولہ دھاری جو نے اٹھاور ووٹ حاصل کیے سنی تحت کاؤنسل کے شازیہ سوہیل اور نظیر اللہ کو چار چار ووٹ ملے ایک سو چوبے سرکان نے ووٹ کاسٹ کیا ایک ووٹ مسترد ہوا بلوچستان کی تین نشستوں پر بھی ووٹنگ ہوئی بلوچستان میں پیپس پارٹی کے عبدالخدوس بزنجو نون لی کے دوستین ڈھمکی اور جے جیو آئی کے عبدالشکور کامیاب پیپس پارٹی کے عبدالخدوس بزنجو نے تیس ووٹ حاصل کیے نون لی کے دوستین ڈھمکی نے سترہ اور جے جیو آئی کے عبدالشکور نے سولہ ووٹ حاصل کیے قومی سندھ اور بلوچستان اسیمبلی میں ووٹنگ ہوئی پیپس پارٹی کے احتجاج پر وزیراعظم نے چیئرمن ارسا کی تقرری کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا وزیراعظم آفیس نے چیئرمن ارسا کی تقرری کا نوٹیفکیشن واپس لینے کا حکم رامہ جاری کر دیا شہباز چیف نے گریڈ 22 کے ریٹائر افسر زفر محمود کو چیئرمن ارسا تائینات کیا تھا وزیراعظم مراد علی شاہ نے چیئرمن ارسا کی تائیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا انہوں نے اس معاملے پر احتجاج کا اندیا بھی دیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کے ذریعے صدارت ملکی معیشت کی ترقی کے لیے پانچ سالہ معاشی روڈ میپ پر جائزہ اجلاس اجلاس میں ملکی معیشت کی ترقی کے لیے آئندہ پانچ سال کا معاشی روڈ میپ پیش کیا گیا مہنگائی میں کمی غربت کی تخفیف اور روزگار کی فراہمی روڈ میپ کا حصہ منصوبوں کے حوالے سے عمل درامت کا شیڈیول بنا کر پیش کیا جائے وزیراعظم کی ہدایت کہاں معیشت کے مختلف شعبوں کے تمام سٹیک ہولڈر سے اس پلانگ پر عمل درامت کے لیے مشاورت کی جائے وقت ضائع کیے بغیر ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے منصوبوں پر عمل درامت یقینی بنایا جائے آئندہ پانچ برس میں ملکی معیشت کو استحکام دے کر اسے ترقی کے راہ پر گامزن کرنا ہے حکومت یا خراجات کو کام کریں گے غریب عوام کے پیسے کو بزید ضائع ہونے نہیں دوں گا ڈیجیٹالائزیشن اور جندت سے محصولات بڑھائیں گے ذریع شعبے میں بھی جندت سے فی اکڑ پیداوات بڑھائیں گے نقصان میں چلنے والے حکومت اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر نیچکاری کی جائے گی پاکستان کو موشی استحکام کے لیے سخت پولیسیاں اختیار کرنا ہوں گی آئیم ایف کا مطالبہ آئیم ایف وفت کا فرٹیلائسر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی پر اظہاری تشویش پاکستان اور آئیم ایف میں مذاکرات کا آخاز عالمی مالیاتی دارے کا موشی ٹیم کے ساتھ تعریفی سیشن آئیم ایف میشن نے موشی استحکام کے لیے اب تک کے حکومت اقدامات کو سراہا آئیم ایف کے ساتھ مل کر موشی پولیسیوں پر عمل پیرا ہیں وزیر خزانہ کی بریفنگ نئے ٹیکس لگائے بغیر روا مالی سال کا حدف حاصل کر لیا جائے گا چیئرمن ایف بی آر کی وفت کو یقین دہانی دوسرے اقتصادی جائزے کے تحت پاکستان آئیم ایف کے تمام اہداف پر عمل درامت کر چکا عالمی مالیاتی دارے کی ٹیم 18 مواش تک وزارت خزانہ وزارت تبانائی اور ایف بی آر حکام سے مذاکرات کرے گی وفا کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آئیم ایف میشن کی ملاقات آئیم ایف میشن چیف نوٹھن پورٹر کی وزیر خزانہ کو تقرری پر مبارک بات میشن کے ساتھ مجموعی معاشی انڈیکیٹرز مالیاتی استحکام پر حکومتی کوششوں پر باتشید کی گئی ادارہ جاتی اصلاحات تبانائی کے شعبے اور حکومتی اداروں کے گورننس پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر خزانہ کا آئیم ایف میشن کی پاکستان آمد پر خیرمہ خدم اور آئیم ایف کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر وزیر خزانہ کا اقتصادی ترقیہ استحکام کے اصلاحاتی ایجنڈر پر کام کرنے کے عظم کا ظہار دوسرے جائزے کے دوران نتیجہ خیز ملاقاتوں کی امید ظاہر کی اپنی حرکتیں ٹھیک کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہماری مصیبت اور بیماری کا علاج خود ہمارے پاس ہے اپنا علاج خود کرنا چاہتے ہیں تو ہو جائے گا ورنہ آئیم ایف والے آتے اور جاتے رہیں گے جن پر ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس دیں بجلی چوری کنٹرول کی جائے شہانہ لائف سٹائل ختم ہونا چاہیے وزیر دفاع خاجہ عاصف کے گفتگو حسن اور حسین نواز کا دائمی وارٹ گرفتاری منسوخ دونوں نے احتساب عدالت میں سرنڈر کر دیا پچاس ہزار کے مچلکوں کے ایوز زمانت منظور عدالت نے پانامہ ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کے اشتہاری کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا مزید سماعت کل تک ملتوی دو حزہ سترہ میں عدالت نے حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دیا تھا کبھی نہیں کہا پاکستانی شہری نہیں میرا اور حسین نواز کا حکومت کے کسی عہدے سے کوئی تعلق نہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا کئی مہ پابندے سلاسل رکھا گیا کردار کشی ختم کی جائے ہر شخص کو فیر ٹوائل کا حق ملنا چاہیے حسین نواز کی گفتگو پیزاباد دھرنے سے متعلق تمام فیصلے اس وقت کے چیف ایگزیکٹیو نے صوبائی حکومت کی امام پر کیے پیزاباد دھرنہ کمیشن کی حتمی ریپورٹ کابینہ ڈویشن میں جمع ریپورٹ میں اٹھائی ساہم شخصیات کے بیانات شامل کئی متعلقہ شخصیات کے خلاف کارروائی کی سفارش ریٹائیڈ فوجی اور سیویلین افسران کے بیانات بھی کلم بن آئی بی پولیس پیمرا پی ٹی اے ایف آئی اے سی ٹی ڈی کی ریپورٹس پی کمیشن کی ریپورٹس کا حصہ بنا دی گئیں بانی پی ٹی اے سے جیل ملاقاتوں پر پابندی کے آرڈر کے خلاف درخواست پر سما سپرنیٹنڈنٹ اڈیالا جیل سے میکنزم تیہ کر دیا آت چار دوک ملاقات کریں گے منگل کو دوبارہ ملاقات کے لیے جائیں گے وکیل شیر افضل مرود عدالت وکلا کو بانی پی ٹی اے سے ملاقات میں صرف کیسز پر بات کرنے کی اجازت دیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی استعداد بیس وکیل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اندر جانا ہے جیل سپرنیٹنڈنٹ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ سب لوگوں کو جیل میں بانی پی ٹی اے سے ملاقات کی اجازت دیں جسٹس ارباب تاہر کے ریمارکس آپ اتنی گہرائی میں نہ جائیں آج چار وکلا کے بانی پی ٹی اے سے ملاقات کرائیں عدالت کی جیل سپرنیٹنڈنٹ کو ہدایت سدر آصف علی زرداری کا وزریعظم شہباز شریف اور وزریلہ خیبر پختونخواہ کی ملاقات کا خیر مقدم وزریعظم شہباز شریف اور وزریلہ خیبر پختونخواہ کی ملاقات احسان اقتام ہے یہی وقت ہے کہ ہم اختلافات دور کرنے کا سوچیں میں ہمیشہ پاکستان کو اولین ترجی دینے کا حامی رہا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو امید دلائیں کہ جمہوری عمل کام کر سکتا ہے مزدوروں کو اپنی چھت فراہم کرنا میرا عظم ہے صوبے بھر میں مرحلہ وال لیبر کالونیا بنائیں گے وزیراعلا پنجاب کی صوبہ بھر کے مزدوروں اور ورکرز کا جامعی ڈیٹا مرتب کرنے کے ہدایت پنجاب میں سکول ایڈوکیشن کاؤنسل کی تشکیلے نو کا فیصلہ وزیراعلا بریب نواز نے منظوری دیتی صوبے بھر کے سکولوں کو بتدریج سولر اینرجی پر منتخل کرنے کے لیے جامع پلان طلب کر دیا ٹرانسپورٹ میں بہترین کام ہوگا نئے روٹس کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا پنک بسز کو بھی بڑھایا جائے گا بہت جلد منصوبے کا آخاز ہو جائے گا ریڈ لائن پر کچھ ایشیوز تھے جو سندھ حکومت کی طرف سے نہیں تھے عوام نے بھاری منڈیٹ دیا صدر آصف علی زرداری اور فریاد تارپور نے بھی ٹرانسپورٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا صوبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو رمضان میں کمر توڑ مہنگائی گوشت سبزیاں پھل خجور سب پہنچ سے دور عوام ریلیف کو ترس گئے مشکل وقت میں ناجائز منافع خور بھی سرگرم ہر شہر میں اپنی مرضی کا ریٹ کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں جائیں کس سے فریاد کریں شہریوں کی دہائی عام سارے فور سفید پوشت طبقہ یوٹیلیٹی سٹور سے ملنے والے رمضان پیکج سے محروم ریلیف صرف بینظیر انکم سپورٹ کارڈ ہولڈرز کو ہی حاصل غریب عوام کے لئے مارکٹ سے چینی دالیں اور دیگر اشیاء خریدہ مشکل کراچی میں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کی قلت گجرہ والا میں قومیس ایملی کے حلقہ اے نئے 81 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مسلم اگنون کے ازر قیوم نہرہ کامیاب قرار ری کاؤنٹنگ میں ازر قیوم نہرہ 3197 ووٹ سے کامیاب قرار پائے ازر قیوم نے ایک لاکھ دس ہزار ستاون ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ آزاد امیدوار بلال اجاز ایک لاکھ چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے نتائج کو نون لی کے امیدوار ازر قیوم نہرہ نے چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن نے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی نے پنجاب کے مختلف حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل غیر آئینی قرار دے دیا کور کمیٹی اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈاکر پی ٹی آئی کی نشستیں چھین کر غیر قانونی طور پر نون لی کو دی جا رہی ہیں تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس بوجود حقیقی فارم پنتالس کے روشنی میں ان تمام حلقوں کا بھی آرڈٹ کیا جائے اور تحریک انصاف کے چوری شدہ تمام نشستیں آئین و قانون کے مطابق واپس کی جائیں کور کمیٹی کے بانی پی ٹی آئی کو جانی مقدمات میں بغیر کسی قانونی اور آئینی جواز کے پابندے صلاح سے رکھنے کی شدید مصمت کراچی نورت ناسم آباز سے کم سن بہن بھائی کی گمشدگی اور واپسی کا کیس جوڈیشل میجیسٹریٹ وستی کا بچوں کو خالہ کے حوالے کرنے کا حکم عدالت نے بہن بھائی کا بیان کلم بند کر لیا کسی نے اخواہ نہیں کیا مار پیٹ کی وجہ سے گھر سے چلے گئے تھے اپنی خالہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بچوں کا عدالت میں بیان گشرا بی بی اور نجم ساخیب کی آڈیو لیگ کے خلال درخواستوں پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیلی کوم آپریٹرز کے وکیل کو آئندہ سمات تک تحریری ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کسی نے نہیں بتایا یہ سب کس قانون کے تحت ہو رہا ہے جسٹس بابر ستار کا موبائل کمپنیز کے وکیل سے مقالمہ ہم سسٹم تک پی ٹی اے کو رسائی دیتے ہیں وہ جس کو چاہیں دے دیتے ہیں وکیل موبائل کمپنیز کا جواب حکومت نے ریپورٹ میں کہا تھا کہ اس آڈیو کال کی حد تک رسائی نہیں دی گئی ایڈیشٹرن اٹرنی جنرل ایسی بات نہ کریں اٹرنی جنرل نے یہاں کر کہا کسی کو اجازت نہیں دی گئی اگر کسی نے عدالت سے غلط بیانی کی تو اس کے نتائج بھگت نہ ہوں گے جسٹس بابر ستار کے ریوانس چودری پرویز الہی کا زمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ پی پی بتیس گجرات کی نشست سے الیکشن لڑیں گے نشست چودری سالک حسین کے ایم این اے بننے سے خالی ہوئی پرویز الہی کی فیملی کے افراد نے زمنی انتخاب کے لیے کاخصاد پر دستخط کرا لیے سینٹ کی اٹھالیس نشستوں پر پولنگ دو اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن نے شیڈیل جاری کر دیا امیدوار کل سے سولہ مارچ تک کاخزات نامزدگی جمع کرا سکیں گے ابتدائی فہرس سترہ مارچ کو شائع کی جائے گی کاخزات کی جانچ پرطال انیس مارچ اپیلے اکیس مارچ تک جمع ہو سکیں گی پیبیونز اپیلوں کو پچیس مارچ تک نمٹائیں گے ابیدواروں کی نظر سانی شدہ فہرس 26 مارچ کو شائع کی جائے گی دو سابق وزرائی آزم کو سزائیں سنانے والے احتساب دارت کے جج محمد بشیر ریٹائیڈ ہو گئے انہوں نے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کو سزائیں سنائیں بانی پی ٹی آئیو اور بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ کیس میں سزا سنائیں جج محمد بشیر کے پاس صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف کیسز بھی زیر سمات رہے سابق وزرائی آزم شاہد خاکان عباسی راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف کیسز بھی سنیں جج محمد بشیر 13 مارچ 2012 کو احتساب عدالت میں تائنات ہوئے تھے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ شیخ محمد بن عیسیٰ کا ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ ائر چیف احمد بابر سیدو سے ملاقات دو طرفہ دلچسپی کے مخلف امور پر تباتے خیال کیا گیا ڈرون ٹیکنالوجی سائبر اور نیٹ ورکنگ ڈومین میں تعاون پر بھی گفتگو بحرین کے کمانڈر نے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ محارتوں کو سرہا کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کا پی اے ایف سائبر کمانڈ کا بھی دورہ پاک فضائیہ کی آپریشنل صاحیتوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی سائبر ڈومین میں پی اے ایف کی جانب سے کی جانے والی پیشرفت میں گہری دلچسپی کا ظہار ائر چیف کے بحرین کی مسلح افواج کے تقنیقی فریورڈ کو مضبوط بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین یہانی ٹاک مارکٹ میں مصبت روجان ٹریڈنگ کے دوران ہنڈر انڈیکس میں ایک ہزار پندرہ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پینسٹھ ہزار چونسٹھ پوائنٹ پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں دو پیسے کی معمولی کمی دو سو اٹھتر روپے ستتر پیسے پر بند ہوا سونے کی قیمت میں دو سو پچاس روپے کا اضافہ ہوا فی تولہ دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو پچاس روپے کا ہو گیا ملک کے بالائی لاکھوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سردی بھڑ گئی کشمیر، بالائی خبر پختونخواہ، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش بالاکورٹ میں تیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ کالام اور مالم جببہ میں دو انچ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ملک کے بیشتری لاکھوں میں موسم خوشک اور شمالی لاکھوں میں سرد رہے گا امریکی ایوان نمائندگار میں ٹک ٹاک پر پابندی کا بیل منظور بل کے حق میں تین سو باون اور مخالفت میں پینسر ووٹ پڑے بل کے مطلب میں کہا گیا کہ ٹک ٹاک قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے پابندی لگائی جائے ٹک ٹاک کمپنی کو چھ مہینے میں امریکی احساسیں بیچ رہے ہوں گے یا پھر پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا کمپنی ستنہ کروڑ امریکی سارفین کے ڈیٹا کا غلط استعمال کر سکتی ہے بل اب امریکی سینٹ کو بھیجا جائے گا جہاں اس کی مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے بل پر چین کا سخت موقع کہا ٹک ٹاک پر پابندی سے مطالق ملک کی منظور غنڈا گردی ہے غزہ میں داخل ہونے والی انسان امداد ناکافی ہے مزید امداد حاصل کرنے کا سب سے محصر طریقہ جنگ بندی ہے امریکی وزر خارجہ انٹرین بلنکن کا غزہ کی صورتحال پر خصوصی بیان کہا ایک بہت محصر تجویز اس وقت مذاکرات میں پیش کی گئی ہے اسرائیلی حکومت یقینی بنائے کہ انسان دوست کارکنان اپنا کام کر سکیں اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ رسائی کے مقامات کھولنے کی ضرورت ہے میری ٹائم کاریڈور بنانے سے روزانہ بیس لاکھ کھانے کے پیکٹ تقسیم کر سکیں گے تاہم یہ غزہ میں انسان امداد پہنچانے کے دوسرے طریقوں کا متبادل نہیں ہے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری اسرائیلی جنگ تیاروں نے جبالیہ کے مشرق علاقے میں فوسفورس بوم برسا دیے متعدد افرا شہید الڈراج والزیتون محلوں پر بمباری ستنہ افرا شہید رفاہ میں کھجونے لانے والی گاڑی پر میزائل حملہ دو فلسطینی شہید ہو گئے ایک قوم متحدہ کے امدادی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ایک کارکن سمیت چار افرا شہید ہوئے جنگ میں شہدہ کی مجموعی تعداد 31,341 ہو گئی جبکہ زخویوں کی تعداد 73,134 ہو گئی